آپ کو بتائیں کہ شہر میں ایک دفعہ پھر دھن چھا گئی درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گر گیا موٹروے پر دھن کے باعث حد نگاہ بیس میٹر ریکارڈ، ٹھوکر نیاز بیک، بابو سابو انٹرچینج اور سگیاں سے موٹروے کو بند کر دیا گیا ترجمان موٹروے کی شہریوں کو فوگ لائٹس اور قائر ضروری سفر سے گریس کرنے کی ہدایہ جاری کی گئی نتاشا رحمان سے تفصیلہ جانتے ہیں جی نتاشا نتاشا رحمان سن پا رہی ہے تو بتائیے گا شہر میں ایک دفعہ پھر دھن چھا گئی ہے نتاشا رحمان سے تفصیلہ جانتے ہیں شہر میں ایک دفعہ پھر دھن چھا گئی ہے درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گر گیا ہے نتاشا رحمان اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گر گیا ہے جب بلکل صدرہ ایسے ہی ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ پھر سے کم ہوتا جا رہا ہے اور سردی کی شدت میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اگر ہم دھون کی بات کرتے ہیں تو راج سے ہی شہر لاہور پر جو ہے وہ دھون کا راج ہے موٹروے کی بات کر لیتے ہیں تو موٹروے کو پچھلے نو گھنٹوں سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کسی بھی ٹرافک کے لیے تو لہٰذا یہاں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور موٹروے ترجمان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے استناب کریں اور اگر سفر کرنا بھی ہے موٹروے موٹروے کو تو بند کر دیا گیا ہے لیکن اگر دوسرے علاقوں میں سفر کرنا ہے تو فوگ لائٹ کا استعمال کرنے کیونکہ فوگ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ حد نگاہ جو ہے وہ صفر تک جا پہنچا ہے اگر میں کیمیرمن یاسر آپ کو دکھا سکے تو میں اس وقت موجود ہوں موٹروے پر اور یہاں پر گاڑیوں کی جو ہے وہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں شہری جو ہیں پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ موٹروے کو بند کر دیا گیا ہے لہٰذا موٹروے ترجمان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو تو ون تری زیرو پر کال کریں یا پھر ہم ایپ پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں وہاں سے تمام تفصیلات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹروے کو کب کھولا جائے گا لہٰذا فی الحال تو موٹروے کو کھلنے کے کوئی امکانات نہیں ہی نظر آ رہے کیونکہ فوق اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پر حدی نگاہ جو ہے وہ شفر ہو کر رہ گیا اور شہریوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سردی کی شدت کی بات کر لیتے ہیں تو سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور حد لگاہ جو ہے وہ بھی صفر تک جا پہنچا ہے یہاں پر گاڑیوں کی ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے شہری جو ہے وہ ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی شہر کو دھن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا سردی بہت بڑھ گئی ہے نتاشا رحمان آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا